اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ان ربہ کا نبی بصیرہ فلا اخصموا بشفق واللیل وما وسق والقمر زت سق لترک بنا طبقا عن طبق فما لہم لا يؤمنون اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ میں نے سورہ انشقاق لقور المجید کیاٹی فور نمبر کا سورہ آیت نمبر ففٹین لے کر آیت نمبر ٹونٹی تک کی تلاوت کے شرف حاصل کیا آیت نمبر ففٹین کا ترجمہ یہ ہے کہ کیوں نہیں پلٹے گا حقیقتا اس کا پالنے والا مالک اس کو غوبہ چی طرح سے دیکھ رہا تھا میں کیا کچھ کیا کرتا تھا اور سمجھتا ہے آیت نمبر ٹونٹی سیس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر سکسٹین کا ترجمہ یہ ہے کہ پس ہرگز نہیں کہ تم خدا کی اطرف نہ پلٹو میں کہتا ہوں شفق کی آیت نمبر سمیٹن کا ترجمہ یہ ہے اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور اس کی بھی جو کچھ کے وہ سمیٹ لیتی ہے آیت نمبر ایٹین کا ترجمہ یہ ہے اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے آیت نمبر نائٹن کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں ضرور بزرور لئی طور پر یوں ہی درجہ بدرجہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے آیتہ مرٹونٹی کا ترجمہ یہ ہے تو آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور ہماری قدرت اور عظمت کو جل سے نہیں مان لیتے حضرت فاطمہ زہرہ نے اپنے خطبہ لما میں فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا شکر اسی کے لئے ہے جس نے ہمیں اچھائی بھلائی کا الہم فرمایا اسی خدا کے لئے سنا و حمد ہے جس نے خود اپنی طرف سے ہم پر نعمتوں کی بارش فرمائی اور بارش فرمانے کی ابتداء کی اور اپنی تمام نعمتیں ہمیں پھیلا دیں حمد اسی خدا کے لئے ہے کہ جس نے ان تمام نعمتوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور اپنے مشیعت مرضی سے ان کو جاری و ساری کیا جبکہ اس کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ ان تمام چیزوں کی صورتگری میں اس اپنا کوئی فائدہ تھا تاکہ اس کی حکمت ثابت ہو جائے اور تاکہ لوگ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت متعلقہ کو سمجھ کر اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں پھر اسی خدا نے اپنی اطاعت پر سباب دینے کو قرار دیا اور اپنی معصیت پر سزان کو قرار دیا یہ حضرت فاطمہ ظیرہ السلام علیہ کا خطبہ ہے جو بحار الحنوار میں بھی ہے اور حیات القلوب میں بھی موجود ہیں اسی حقیقت کو نہ سمجھنے اور نہ ماننے والوں کا حشر خدا دیالیم نے ان آیت میں اس طرح فرمایا کہ وہ موت کو پکارے گا کیونکہ بھڑکتی سلکتی جہنم میں جب داخل کیا جائے گا یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں اپنے گھروں اپنے گھر والوں کے ساتھ مست اور خوش رہتا تھا اس احمق کا خیال تھا کہ وہ کبھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا کیوں اور کیسے نہیں لوٹ کر جائے گا جبکہ اس کا پالنے والا مالک اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کیا بدماشیاں کا رہا ہے آیت نمبر سکسٹین سے لے کر ٹھونٹی میں خدا عنہ علم نے قسم کھاکا کے فرمایا کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کی سوخی کے آنے کے قسم دن کے بعد رات کے آنے جانے کے قسم کیونکہ رات کو سارے انسان ہیوان چرند پرند سمٹ چمٹا کر آپ گھروں راشنوں کی طرف لوٹاتے ہیں جاند کے قسم کھائی جو حلال سے درجہ بہ درجہ مکمل چاند بنتا چلا جاتا ہے یہ تینوں باتیں اس بات کی اعلانیہ گواہی دے رہی ہیں کہ جس دنیا میں انسان رہتا ہے اس میں کہیں ٹھہراو نہیں ہے ایک مسلسل تغیو اور درجہ بہ درجہ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے اسے کفار کا یہ خیال سہی نہیں ہے کہ موت کی آخری ہشکی کے ساتھ ہم سب کچھ موت کی آخری ہشکی کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ تفسیر کبیر تفسیر مجموع بیان تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے خدا اندر آلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اللہ فرج و شریف کا جل ضرور ہو اور ہمیں خدا بند عالم ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ